جے سری ڈام جے باگے سوردھام جے حرمار اگر آپ کے گھر میں دھنا اور سمپتہ کی کمی ہے تب آپ یہ اوپائے اوش کریے گا یا پھر آپ کے گھر میں ماتا لچمی کا آگمن نہیں ہو رہا ہے پیسوں کی بہت دل دکتے تب آپ یہ اوپائے کریے گا دیکھئے بہت سے لوگ دھنوان بننے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے لوگ محنت تو بہت بات کرتے ہیں لیکن محنت کرنے کے بعد ان کا جو محنت ہوتا ہوا رنگ نہیں لاتا یعنی کی جتنا وہ محنت کرتے ہیں اتنا ان کو پیسہ نہیں ملتا ہے اس کے ساتھ اس ساتھ ان کے پاس جو بھی پیسہ وہ پیسہ بھی نیٹیپتا ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ یہ اوپائے کریں گے کیسے آپ کے پاس بہت سارا پیسہ آئے گا تو آپ ویڈیو کو سورج لے کر لاس تک دیکھنا جو جو میں آپ کو اوپائے بتاؤں گا اگر آپ لوگ ہنمان جی کے سچے بھگت ہیں تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ بھاگشور تھام سرکار کی آشریباد آپ سب لوگوں کو اوپر بنی رہے ہیں دیکھئے یہ اوپائے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اوپائے لال کتاب کے حساب سے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اوپائے آپ سنیوار کے رات میں کریں گے کب کریں گے سنیوار کے رات پہلے دھیان سے سمجھئے گا اس کے بعد ہی کریے گا بہت ہی کاراغار یہ اوپائے آنت سنیوار کے رات کریں گے کیا کچھ کریں گے دانچہ آپ کو چاہیے لہسن کیا چاہیے آپ کو لہسن سب کو پتا ہوگا جو ہوتا ہے ہر ایک دھر میں رسوئی میں یوج ہونے واللہ سب جائے تو آپ یہاں پر ایک لہسن لے لیجی کتنا لہسن لے نا ہے ٹھیک ہے اب لہسن لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آرہ آپ کو اس میں آپ کو اسے لیسوں کے پر کپڑے میں باندھنے کے بعد کیا کریں گے جہاں پر بھی آپ پیسے رکھتے ہیں جہاں پر بھی آپ پیسے رکھتے ہیں تجوری ہو گیا یا پھر آپ کا پرس ہو گیا آپ کو وہیں پر یہ لال والا کپڑا جو کوٹلی آپ نے بنایا ہے اسے آپ کو رکھنا ہے اب دیکھیں اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ پیسے کو جو پرشانی آپ کو آتی ہے وہ ساری سمجھے سماپت ہو جائے گی یا پھر آپ کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا ہے سب کچھ ساری سماپت ہو جائے گی یا تو آپ یہ کر سکتے ہیں جو ہے آپ کوٹلی میں بنا کر کے یہ آپ تجوری میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اس کے آلاما آپ کیا کریں گے سکتے ہیں آپ کو دولہ لیے کتنا لینا ہے دولہ بنینا ہے تو آپ دل ہے ہے تو لی جیم fo sellers کے بعد آپ کو لائل کلر کا کپنا چاہیے یہاں جو آپ دول لیے ہیں تو وافنے کپڑے میں آپ کو رکھنا ہے دیا عنہ کس میں رکھنا ہے لال والے کپڑے میں ریکھنا ہے اسے بادنہ کیوں سے پورٹلیshirt بنا کر کے آپ کے گھر میں جمین کی نیچے کو دبا دینا ہے یعنی جب آپ اپنا کریں گے تو اس سے پہلے آپ کیا کریں گے سنی وار کے دن سنی وار کے دین آپ کیا کریں گے سنی مدیو مہراج کا پہلے آپ کو درستن کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ یہ پریوب کریں گے کیسے کرنا ہے دو لیسون کا کلیل لال کبرے میں پاڑ کر کے جمین کے اندر دبا کر رکھ دینا ہے اب دیکھیں اس سے کیا ہوگا اس سے اگر آپ کے گھر میں دھن سمپنتی کا جو بھی یہاں پر شمسیا ہے ساری شمسیاں سماپت ہوگی آپ کو دھن کا آگمن آپ کے گھر میں ہونا سور ہو جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ماتل اچیوی کا جس کے اوپر بھی اچھوی ورطاب تھوڑ جاتا ہے وہ بہت جلد ہی امیر بن جاتا ہے تو آپ یہ اوپائے اوشے کریے گا اب دیکھئے سکھ سمری تھی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ میرے گھر میں سکھ نئی ہے ہمیشہ دوکھی جاتا ہے تو اگر آپ یہ اوپائے کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں سکھ سمری تھی چیارے گا دیکھئے اس کیلئے آپ کو کیا کرنا ہے دھیان سا سمجھئے گا اس کیلئے آپ کو اسے کو چاہیے کتنا چاہیے سات لیسن چاہیے کتنا سات لیسن چاہیے اس میں تلہا ہوتا ہے یہ دیکھیںaf جنڈے لگا ہوتا ہے 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 یہ گندی لگا ہونا چاہیے دہ رنب نہ کیا ہے ہے تو سنیوار کے دن آپ کو یہ سن و stillہ رسلد دینا ہے گھر کا اگن ہوتا ہے آپ ڈیروس گھر کے آگنیاں پچھت پر آپ آپ کو اسے لے جا کر رکھ دینا ہے کس پر گھر کے آگن یا پی چھت پر لے جا کر رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا جو ندیر دوس آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے وہ ساری سمجھا ہے سمجھا ہے وہ ابھی دور ہو جائے گے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں کہ ساتھ لہزن آپ کو لینا ہے چھت پر یا پی راگن میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے چلی اگلا اپایا آپ کو بتاتے ہیں اگلا اپایا آپ کچھے کرنے گا دیکھئے بچہ اگر بہت دینوں سے بیمارے چاہیے بلکل بھی آرام نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہ اپایا جب کو دکھے ہے تو اب کیا کہ جو بچہ بیمار ہیں وہ اس کے شریر کے اوپر یہاں پر آپ کو گھوٹنا ہے کہ آپ کو گھوٹے ہیں کیوں آپ گھوٹ لیجئے گھوٹنے کے بعد آپ کیا کریں کہ اس سے آپ کو جلا دینا ہے کیا کرنا ہے جو لیسے جلا دینا ہے اسے جلانے کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے اسے جلانے کے بعد جولدہ لجر دو سوتا ہے وہ ہے بلکل بھی شماسیاں شماعت ہوتی ہے نجر جوٹ دوست اتر جاتا ہے اس کا چھوٹکارہ ملتا ہے بیماری جتر جل دور ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں پر آپ کو لگ بگ اچھے سے سمجھانے کا پورا پریاس کیا ہے تو آپ کو جو بھی اچھا لگے آپ کو اوشی کریے گا کمنٹ میں آپ جے سری ڈام یا پھر جے حنوان جی رو لکھیے گا تاکہ میں ایسی ہی ویڈیو بناتا رہوں اور آپ کے اوپر باگشور دھام سرکار کی کرپہ ہمیشہ بنی رہے ملتی ہیں اگلے ویڈیو میں جی سری ڈام جی باگشور دھام ہر ہر مخادے